دوستوں نبسکار سواگت ہے آپ کا دوستوں کیا آپ سفلتہ کا رہ سے جانتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ سفلتہ کیسے پرات کر لیتے ہیں دراصل دنیا کے تمام سفل لوگوں نے دوسروں کی طلع میں یہی علاقیہ کی انہوں نے ہمیشہ اپنے سمیہ کا پورا پورا صد اپیوک کیا اس وجہ سے وہ اپنے جیون میں دوسروں کے مقابلے آگے نکل گئے ہیں یہ بھی آپ تہہ جانئے کہ جیون کا اصلی آنند کسی نشکری پڑے رہنے والے آلسی آدمی سے زیادہ ہمیشہ سکری رہنے والا وقتی پاتا ہے سمیہ کا چکر نیت ہے وہ اپنی گتی سے چلتا رہتا ہے نہ تو وہ کسی کی پرتکشہ کرتا ہے اور نہیں کسی کے لیے اپنی چال تیز یا دھیمی کرتا ہے سمیہ کا مہتو سمجھانے والا وقتی اپنی بدھی اور شمتہ کے انسار اس کا صحیح اپیوک کرتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھگوان نے سبھی کو پرتی دن چوبیس گھنٹے کے سمیہ کا اپہار دیا ہے جو لوگ اپنے چوبیس گھنٹے کا صحیح اپیوک کرتے ہیں وہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں جبکہ سمیہ برباد کرنے والے گیول تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں بلپ کا عوشکار کرنے والے تھومس اڈیسن کو سمیہ کا صد اپیوک کرنے کی عادت نے ہی ایک مہان ویگیانک بنایا انہوں نے اپنے جیون میں چھوٹے بڑے لگ بگ دوہزار پانسو عوشکار کیے وہ اتنا کام اس لیے کر پائے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنا بہمولے سمیہ برباد نہیں کیا اور نرنتر نئی نئی کھوجوں میں جھوٹے رہے ایک بار ایک سنت نے اپنے شششوں سے پوچھا زندگی میں سب سے انبول چیز کیا ہے جسے ہمیں نہ تو کبھی کھونا چاہیے اور نہیں اس کا غلط پریوک کرنا چاہیے شششوں نے دھن پیار ماں باپ پریوار دھائریے ساحس طاقت جیسے چیزوں کو سب سے انبول بتایا لیکن سنت ان کے جواب سے سنتوشت نہیں ہوئے انت میں ایک ششش کھڑا ہوا اور بولا گرو جی سمیہ سب سے انبول چیز ہے کیونکہ جس نے سمیہ برباد کیا سمیہ نے اسے برباد کر دیا اور جس نے اس کا صد اپیوک کیا اس نے سپلتا کی نئے بلندیوں کو چھوا سمیہ کو زندگی کے سمان منا گیا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ سمیہ برباد کر رہے ہیں تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں جو سمیہ ایک بار گزر گیا اسے کبھی واپس نہیں پائے جا سکتا ہے ہر ایک وقتی کو چاہیے کہ وہ اپنے سمیہ کا سہی اور سرشتتم اپیوک کریں